جمع کشمیر میں یہ واحد اکاتمی ہے جو تینوں کھٹوں کو پرابر سے دیکھتی ہے جہاں ایک طرف لداکھ منفرد کلچر رکھتا ہے کشمیر اس سے الگ رکھتا ہے ڈوگرا ہارٹ ٹینٹ اس سے الگ رکھتا ہے ان تینوں کلچر کے ساتھ ساتھ یہ تینوں جو سنف ہیں للت کلا ہے سنگیت ناٹک ہے ساہت ہے ان سب کی بھی آبیاری کرتی ہے اکیڈمی پچھلے جب حالات خراب ہوئے تھے تو کچھ ڈارمنٹ رہی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں میں اکیڈمی جو ہے وہ پھر سے اپنے ذمہ داریوں کو بہخوبی نبھا رہی ہے یہاں پر اس سال ہم نے بچوں کا پینٹنگ کامپیٹیشن کیا بچوں کا میوزک کامپیٹیشن کیا پینٹنگ کامپیٹیشن میں لگ بھگ ایک ہزار بچے تھے میوزک کامپیٹیشن میں ڈیڑھ سو سے اوپر بچے تھے ایک بچوں کا تھیٹر ورکشاپ پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ تھیٹر ورکشاپ چل رہا ہے بچوں کا ایک تو اس طرح سے جو ہمارے پروگرامز ہیں ہم لوگ دو طرح سے اس پر کام کر رہے ہیں ایک جیسے آپ نے نیرجہ مچھے جی کا نام سنا ہوگا نیرجہ پنڈت کہلاتی ہیں آج کر پچھلے سال ہم نے ان کا پروگرام یہاں پر کیا اور جمہو میں بھی ان کو بلایا لولی چندرہ کو دلی سے بلایا ہم نے پروگرام کرنے کے لئے تو یہ ایک طرح سے ان کی گھر واپسی ہے کہ جہاں اتنے سالوں سے کبھی ان کو کسی نے پوچھا نہیں تھا وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں دوسرا ہم لوگ جو ہیں وہ کیسٹس نکالتے ہیں کشمیری میوزک کا کیسٹس ہم نے نکالا ہوا ہے ڈوگری کا نکالا ہے تو یہ کیسٹس باہر بھیجتے ہیں تاکہ اس کے مادھم سے ان کا ایک جڑاؤ جمہو کشمیر کے ساتھ بنا رہے ہیں اور ہمارے کیونکہ کیسٹس جو ہوتا ہے پرموشنل ہوتا ہے ایک آدمی جو ہے اس نے ابھی کچھ سال پہلے کل ہند کشمیری لیک اکسمیلن کیا تھا اور اس میں باہر سے بھی لیکوں کو آمندر کیا تھا تو وہ ایک طرح سے سنگم تھا کہ جہاں پر اتنے سالوں کے بچھڑے ہوئے کشمیری عدیب ایک دوسرے کے گلے ملے ایک دوسرے کے درد کو پہچانا ایک دوسرے کی سوچ کو جانا اور اس طرح سے ہم لگاتار اپنے کو باہر کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں میں نے ان لوگوں کے اندر اصاح پایا ہے جس طرح سے وہ اکٹھے ہوتے ہیں اور جس شوق کے ساتھ وہ اس چیز کو سنتے ہیں اس سے میرے اندر ایک چیز جاگتی ہے کہ ییس زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے امید کی لوگ تھر تھرا نہیں رہی ہے بلکہ پورے زور کے ساتھ چل رہی ہے جیسے ہمارے ایک مطر کی قویتہ کی پنگتی ہے جب تک بچی رہتی ہے ماچس کی ایک بھی تیلی تب تک بچی رہتی ہے ایک پوری امید اور ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں جب ساتھ چلیں گے آپس میں پاتچیت کریں گے یہاں کے لوگ جمعوں آتے ہیں جمعوں کے لوگوں کو ہم کشمیر میں لاتے ہیں تو ان کے جو انٹریکشن ہوتا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ راہیں ہموار ہوتی ہیں ایک بال نے کہا تھا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے پیغام ہم کیا دے سکتے ہیں ان کے دکھ درد میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہ کام نہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس اجار زندگی سے واپس ایک اچھی زندگی چینے کی دشاہ میں اگر سر ہوں میں اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کے لئے تڑپ ان کے من میں ہے ایک للک ان کے بھیتر ہے کہ جس تھرتی کو ہم چھوڑ کر کے آئے ہیں اس تھرتی کو پناہ دیکھیں اس تھرتی کو پناہ سپرش کریں موسیقی